موسیقی اسلام علیکم میں ہوں مختیار احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں سب دگڑم ہیں تو سر جی آج پھر ایک نئی ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس کا موضوع ہے حسن جمیل کی گھوٹ میں وزٹ کرنا اور اس کے علاوہ ایک دو گھوٹ میں وزٹ کیا ہے اور ہم چاہتے ہیں اور کیونکہ ہیبر کرولا کے اندر ایٹلا فرمے کی ہمارے دوستریں لئے تھی وہ بھی آپ کو دکھائیں گے اور وہ بیچ میں خراب نہیں ہوگا کیا خواری اٹھانا پڑی ہمیں اور کتنا مزہ آیا کیا انچوائے کیا میں نے ایک دسلی ڈوکومنٹری بنائی ہے جو کہ ابھی آپ کو دکھاتا ہوں اور مکمل ویڈیو ہے وہ دو تین پارٹس دین پارٹس میں انشاءاللہ اس کو بناوں گا فلال آپ ایک وزٹ کر لیں دسلی ڈوکومنٹری گا تسلی ہم مین گیٹ میں داخل ہو گئے ہیں حسن جمیل کے اور یہ فارم ہاؤس ہے جو کہ شروع میں بہت جبردست لوکیشن ہے اور یہ ساتھ میں برابر مسجد ہے یہ بہت زیادہ خوبصورت ہمیں نظر آ رہی ہے اندر جانے کا اتفاق نہیں ہوا یہ بابا رزاق صاحب ہے جو کہ جٹیاں پڑے میں رہتے ہیں اور بہت زیادہ گرمی لگ رہی ہیں انہیں اور یہ وہ میدان ہے جہاں پر لوگ بیٹھ کر کھانا کھاتے ہیں اس وقت کھان نہیں سکتے کیونکہ اس وقت گرمیں بہت زیادہ ہے اور آپ کی تشریف جل سکتی ہے اور یہ دو بھتکیں ہیں کالی اور سفید جنہیں ہم دیکھنے کے لئے اتنی دور سے آئیں اور انہوں نے ایک چھوٹا سا بچہ بھی دیا ہوا ہے جو کہ کافی بڑا ہو چکا ہے اچھا بھئی چلتے ہیں آگے یہ اوپر ایک لوٹا نیچے پتہ نہیں کیا مٹکہ رکھا ہوا ہے اس کے اندر پانی ہوتا نا وہ چل رہا تھا تو بہت ہی پاری لوکیشن دیتا کونے میں کبودر بیٹھا ہوئے نیچے دو بھتکیں بیٹھی ہوئیں ہیں جو کہ آپ کو شاید نظر نہیں آ رہی ہوں گی یہ ہمارے زہر علی صاحب ہیں جن کی گاڑی کے اندر ہم بیٹھ کر آئے ہیں اور بہت ہی خواری کرنے کا سامنا کرنا پڑا بہت زیادہ خوار ہوئے ہیں لیکن مزہ بھی آیا ہے اور انجوائے بھی کیا ہے اور جیسے بھی حالات ہو انسان کو اسے انجوائے کرنا چاہیے یہ باگ کے طرف راستہ جارہا بھائی اندر جانا منع ہے کیونکہ آگر آپ نے آم تو دوڑ کے کھایا تو یہ لوکیشن ہے پارک کی جو کہ بہت ہی خوبصورت ہے ادھر جانے کا اتفاق نہیں ہوا یہ یہ وہ شخص ہے جو تکڑم ٹی وی کا بانی ہے اسے فرنٹ سے بھی دیکھیں بھائی فرنٹ سے دکھائیں بھائی یہ بہت ہی زبردست لوکیشن میں انہوں نے تصویر بنائی ہے اور آپ ان کو جانتے ہی ہوں گے یہ بھائی یہ وہ درخت ہے جس سے بانس بنتے ہیں اور یہ بانس جو ہے ابھی چھوٹے ہیں جب یہ بڑے ہو جائیں تو میرا حکومت سن سے درخواست ہوگی کہ خود ہی ل بانس نا کیونکہ ان کو اس باس کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور ایسا پول ہمارے جھٹیا پھاٹک میں بھی بننا چاہیے ہر وقت نیچے سے لوگ گستے رہتے ہیں اچھا بھائی آم کے درخت ہیں کراچی والو دیکھ لو بھائی آم ایسے لگتے ہیں ٹنڈو آدم والوں کو تو پتہ ہے اور یہ ہریالی آپ نے دیکھنی ہوگی اور آپ لوگ ترستے ہو کراچی والو تو یہ کچھ تصویر کراچی والو کے لیے جھوپڑ پٹے اور اس کے اندر بیٹھ کے تھنڈی ہوا لینے سے بڑا ہی م جو کہ گارٹس بہت زیادہ کھڑے ہی ہم جانے سکے یہ کانٹو والا پیڑے جو کہ جن لوگوں کو کرونا کا کیڑا ہوا ہے نا وہ اس کے پر بیٹھ جائے انشاءاللہ نکل جائے گا یہ بہت ہی پرانا پل نظر آ رہا ہے ہم اس کے پر بندے چلتے ہیں اوپر سے تو یہاں سے ہم نکل چکے ہیں اور ہم آپس میں باتیں کر رہے ہیں کہ ہم نے وشٹ کر کے کیا بڑا تیر مار لیا ہے ایسے فضول کے اندر ہم آگئے گرمی کے اندر ویلے لوگ تو ہم ویلے تھے تو ہ ہم کیا باتیں کر رہے ہیں آگے ویڈیو جو میں اپلوڈ کروں گا اس کے اندر آپ سن لیجئے گا کہ ہم نے کیا باتیں کی اور کیا ہم نے ٹوپی ڈراما کیا سارا تو ابھی ہم واپسی کی طرف نکل چکے ہیں بھئی حسن جمل کی گھوٹ ہم نے وزیٹ کر لی ہے جو کہ صرف سوری جو کسی پندرہ بیس منٹ کے اندر ہم نے وزیٹ کر لی ہے اور ہم یہ پر آئیں ابھی بھٹی کے گھوٹ میں جو کہ ہمارے پاس کلی کے ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں ہم نے کرولا کی آپ کو تصویر دکھا دی ریان صاحب جذباتی ہو رہی ہے میں بھی چلا ہوں گا بھئی تو ہٹ اچھا یہ دو ڈھگے ہیں یہ انہوں نے لیے میں بکرہ عید کے لیے قربانی کے لیے کسی کو اگر خرید نہ ہو تو مجھ سے رابطہ کر لی جائے گا یہ ہم نے پچھوڑا دکھا دیا خیبر کا 9668 کراچی کا نمبر ہے جو کہ بلکل اچھا ریان صاحب گر میں لگ رہی ہے دل بن گئے بیچھے ان کے نا اس کے اوپر بھی ایک تصویر تفسرہ کیا ہے جو کہ آپ ویڈیو میں دیکھ لیں گے اور یہ پتہ نہیں کیا ہم آگ رہے ہیں ہمارے زہر علی صاحب یہ تو یہی بتائیں گے اچھا منجی آگا ہی ہمارے لیے نا اب ہم منجی کے پر بیٹھے گئے نا جو ہم نے کچھریاں کرنی ہے وہ کریں گے اور یہاں پر ہم بوتل بھی پہیں گے بیٹھ کر اور عجیب تفسریں یہاں پر بیٹھ کے کیے جو کہ آپ آنے والی ویڈیو میں خود سن سکتے ہیں تو یہ منجی پر بیٹھ گئے رضاق صاحب اور علی صاحب بیٹھ گئے میں تصویریں بنا رہا ہوں اور ریحان صاحب جو ہیں وہ کرسی کو پر بیٹھے ہیں تو بھائی ہے ہمارے لیے بوتل آگئی ہے بھرور کے گلاس پیئے ہم نے اس سے پھر نلکے کا پانی پیا ہے جو کہ ٹھنڈا اور مٹھا تھا اور بہت ہی زیادہ خوبصورت تھا اچھے جو رضاق صاحب سوچ رہا ہے میں ان کے ساتھ آگے فس گیا ہوں یہ خود تو فارغ ہے اور مجھے بھی یہاں پر لے کے آگئے ریحان صاحب بولا ہے شکر ہے ہمیری بیوی نہیں ہے نہیں تو مجھے بھی یہاں پشتانا پڑتا اور یہ اکیلے بہت ہی انجوائے کر رہے ہیں ان کا بھی یہ خیال ہے کہ میری بھی بیوی نہیں ہے ہم بھی انجوائے کر رہے ہیں جن کی بیوی آئے وہ پریشان ہے یہ پیچھے لوگ کام کر رہے ہیں اور بہت زیادہ سخت گرمی ہے اور ان کو سلام ہے کیا سخت گرمی میں کام کر رہے ہیں اور ہم تو شہر والے لوگ جو ہے نا وہ پاغل ہوئے بیٹھے ہیں کہ ہمیں اتنی گرمی چڑھ گئی ہے یہ ہو گیا وہ ہو گیا تو یہاں پر بہت انجوائے کیا یہاں ایک لوکیشن ہے درف کے نیچے بیٹھے میں تھنڈی ہوا آ رہی ہے اور تھنڈے پانی سے ہاتھ مو دھویا ہم نے ملکے سے تو یہاں پر اس گھوٹ میں بکری ہیں ریحان صاحب کی جو کہ انہوں نے پالی ہوئی ہے کسی کو دیو ہی ہے خود تو پال سکتا نہیں ہے بندہ یہ کسی کو دیدی اٹھا گیا تو ہر مہینے پندرہ دن میں اسے دیکھنے کے لیے آتا ہے پیار محبت کرنے کے لیے بکریوں کے ساتھ اور ان کو ہاتھ واد پھیر کے ان کو روانہ کر دیا جاتا ہے یہ ان کا ہر مہینے کا ٹور ہے تو یہ بکری ہیں جا رہی ہیں اور ہم بھی یہاں چلتے ہیں دوسرے گھوٹ میں اچھا گھوٹ میں پہنچنے سے یہ عظیم وہ گھر ہے جہاں پر تھاپیاں کے اوپروں کی چپکائی میں لوگوں نے گاؤں کے لوگ گھوپروں سے یعنی کہ تھپیڑے لگا کے دیوارے پر چپکا دیتے ہیں اور اس سے پھر جب سوک جاتی ہیں تو روٹیاں بناتے ہیں اور پھر وہ روٹیاں کھاتے ہیں اچھا بھائی آگے ٹڈڈی دل بھائی حملہ کر دیا ہے ہاں پر ٹڈڈی دل بہتے ہیں جو آپ کو آپ کو نظر آ رہی ہوں گے اسمان پر اور انہوں نے بیڑ گھر کر دیا اللہ پاک ہمیں سے بچائیے سامنے جھپڑ پٹی میں لوگ رہتے ہیں اور کیسے رہتے ہیں کیسی عجیب زندگی ہیں ان کی ہمیں ان کو دیکھ کر اللہ کا شکردہ کرنا چاہیے اور یہ پیچھے بھائی کیلوں کا باغ ہے میرے اور کیلے کچھے ہیں بھائی پکے ہوتے تو ہم آپ کو ضرور دکھاتے لیکن کچھے کے لئے بھی آپ کو ضرور دکھائیں گے بھائی دیکھتے رہیے گا اور ہم نے یہاں پر بھی کچھ دو تین بکریاں چھوڑی ہوئی ہیں ریان بھائی ہے اور وہ ان سے ملنے کے لیے آئے حالوہ لینے کے لیے آئے اور ماشاء اللہ بکری بہت زیادہ خوبصورت ہے تو آپ بھی بکری پالیں اور بکری پالنا سنت رسول بھی ہے اور یہ برکت والا کام ہے پائٹ ٹائم میں آنے کے آپ یہ کام کر سکتے ہیں انشاءاللہ اس میں برکت ہوگی خود ہی بکری کا دودھ نکال کے پیئیں بچے بھی دیتی ہیں بھائی بکرییاں ریوڑی بن سکتا ہے یہ ہمارے کرولا بھائی بڑا زلیل کر آیا کرولا نے آگے چل کے آپ کو بھد پتہ چل جائے ہے لیکن صحیح پتہ چلے گا آپ کو ویڈیو کے اندر جو کہ ہم نے ریل ویڈیو بنائی یہ تو تصویری ڈاکومنٹری بنائی ہے یہ کیلے ہیں کچھے کیلے کراچی دیکھ لو کچھے کیلے دیکھ لو ایسے لگتے ہیں کیلے کلو کے ساتھ سے ملتے ہیں کراچی میں کیلے تو بھائی یہاں ہماری گاڑی خراب ہو گئی سامنے نہر ہے اور یہاں پر گاڑی رک گئی ہے بیچ بچالے روڑ گئے اور بلکل گرم ہو گئی ہے پائیں پھٹ گیا ہے کوئی پائیں پھٹنے کی ویسے سارا پانی لیگ ہو گیا ہے اور ہم ڈھکن کھول کے دکھا رہے ہیں علی صاحب بیڑا گھرک ہو گیا ہے ہونکی کریے پہی ہونکی در جائیے اسی فس گئے تھے لیکن ہم نے حمد نہیں آرہی ہم خود ہی جگار کرتے رہے اور یہ تینوں سر جوڑ کے کھڑے ہو گئے کہ اب کس طرح آئے یعنی کہ اس کو صحیح کیا جائے اور چلائے جائے اور منزل مقصود پہنچے جائے اس کے بعد جو کام سے کالا مو کرنا پھر بعد میں کرتے رہیں گے فیلال یہاں سے نکلیں سارا پانی ختم ہو چکا ہے گرم ہو چکی ہے پائیں پھٹ گیا ہے نیچے سے دیکھیں پانی نکل رہا ہے آپ کو سکرین پر نظر آ رہا ہے اور یہ بوتلیں ساری ہم نے بھر دی ہیں نیچے سے نکلتا رہا اوپر سے ڈالتے رہے لیکن برابر میں یہ اللہ کا شکر ہے کہ نہرے نہر سے ہم نے بھر بھر کے نا اس کے اندر بھر دی ہیں اور نیچے بلکل چپڑ چود کر رہی ہے نیچے نا چکڑی چکڑ کر دی ہے بھائی گھوٹا گھوٹا پانی ہو گیا نیچے کار بھی کے لیے بس کر دو نہر کے لیے بھائی میرے سارا پانی نہیں نکالو لوگوں نے کھتوں میں بھی دینا ہوتا ہے یہ بوتلیں سب نکال دی ہیں اور یہ ٹیپ لگایا جا رہا ہے بھائی یہ پاکستانی جگاڑ ہے پاکستانی قوم ایسی قوم ہے کہیں بھی اپنا جگاڑ لگا کر اپنا کام کر سکتی ہے تو بھائی یہ پھر پانی ڈالا ہم نے ٹیپ لگانے کے بعد آپ کو نظر آ رہا ہے پسینے چھوٹ گئے ہیں در اور مصروف ہیں گاڑی صحیح کرنے کے اندر ہمت نہیں آر دی ہے قوم یہ دیکھے پانی سار جی اگر آپ نے پانی نہیں دیکھا ایسا گرا� ہوا ہے یہ مینڈ روڈ پہ گرا ہوا ہے بہت گرمی ہے یہ ریحان صاحب یہ کیا کر رہے ہو بھائی بہت غلط بات ہی ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا آپ کو آپ نے ان کے جھکنے کا نجائز فائدہ نہ اٹھانا چاہیے تھا ہمیں بہت افسوس ہوا یہ تصویر دیکھے یہ لالٹے بہت کو نظر آ گیا یہاں جوڑ دیا اب ہم روانہ ہوتے ہیں اپنے گھروں کی طرف الگ شکر ہے کہ گاڑی ٹھیک ہو گئی اور ہم گھر جا رہے ہیں اور اپنی بکواس میں بند کر رہا ہوں